اسلام علیکم ایوری بوڈی کیا حال ہے آپ سب کا خیریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے نام ہے ادنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانسر ہم ہر روز آپ کے ساتھ نئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں ہمارا فوکس ہے جو جانوروں کی بیماریاں ہیں اور ان کا سلوشن اور کچھ ایسے فرمولے جن کو یوز کر کے آپ اچھی گروت لے سکتے ہیں مثال کے طور پر آج ہم بات کریں گے کہ پھینس کا جو بچہ ہوتا ہے کٹیاں جو ہوتی ہیں کٹیاں کٹیاں جو ہیں پندرہ ماہ میں گبھن ہوتی ہیں اور کٹا جو ہے ایک سال میں چار سو کلو سے زیادہ وزن کرے تو یہ ایسا فرمولہ ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ ایسا فرمولہ ہے جو ازمایا گیا ہے اور اگر آپ یہ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کا جانور بھی یوں ہی گرو کرے گا تو فرمولہ شروع کرنا اس پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کریں لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ نیکسٹ کیا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کس چیز کے بارے میں انفرمیشن چاہیے آج ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ایسا کون سا فرمولہ ہے جو اپنا کر آپ اپنے کٹے بچیوں جو ہیں بہت اچھے طریقے سے پال سکتے ہیں تو اس کا فرمولہ ہے جانور جب پریگنٹ ہوتا ہے اس چھٹے سے ساتھویں مہینے میں جب جانور جاتا ہے اس وقت شروع کیا جاتا ہے جس میں جب آپ کا جانور ساتھویں مہینے میں جائے پریگنٹ پریگننسی کے تو آپ جانور اپنے جانور کو مکی کا دلیہ ایک کلو دیں چوکر گندم ایک کلو دیں خل بینولا ایک کلو دیں خل بینولا یا جو میز گلوٹن ہے جو کہ خل بینولا سے بہت سستہ ہوتا ہے یہ ایک کلو دے دیں اور سو گرام بائی پاس فیٹ جائے روزانہ دیں جب آپ کا جانور آخری تین مہینوں میں ہوتا ہے تو آپ کو اپنے جانور کی زیادہ کیا کرنی چاہیے لیکن جب آپ کا جانور آخری مہینے میں ہوگا تو آپ کو چاہیے کہ یہ ونڈا جو ہے ڈبل کر دیں اور صبح و شام کر دیں ونڈے کی مقدار ڈبل کریں جو آپ کو بتایا ہے مکی چوکر خل بینولا ایک کلو خل بینولا کے بجائے میز گلوٹن جو ہے یہ خل سے سستہ ہوتا ہے یہ اور سو گرام بائی پاس فیٹ جائے آپ صبح و شام کر دیں ہاں آپ سے بتاتا چلوں کہ خل بینولا کا اگر آپ خرچہ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ایسا جو میز گلوٹن ہے یہ سے سستہ ہے اور طاقت میں زیادہ ہے میز گلوٹن تیس روپے فیٹ کلو ملتا ہے اور مارکیٹ میں مختلف کمپنیز کے میز گلوٹن دستیاب ہیں اگر آپ میز گلوٹن اور یہ خل وغیرہ اجوز کریں گے تو آپ کی جو بھینس ہے چاہے وہ پیلن ہے پیلن جھوٹی وہ دن وہ ایک ٹائم میں پانچ سے چھے کلو دودھ اس سے زیادہ کرے گی کم نہیں کرے گی اور جو بچہ ہے عام بچوں سے اس کا وزن زیادہ ہوگا تقریباً چھے سے آٹھ کلو جب یہ پیدا ہوگا اور ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ایک کومن کنسپٹ ہے کہ اس کو بولی جو ہے بولی کم دودھ دودھ جو ہے بچے کو زیادہ نہیں دیتے کہ یہ اس کو موشن لگ جائیں گے بیمار ہو جائے گا یہ غلط کنسپٹ ہے اس کو چینج کریں جب آپ کے جانور سوئے اس کے بچے کو آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کا پہلا دودھ جسے بولی کہتے ہیں وہ ضرور پلائیں اور اس کو ایک بار نہیں بار بار پلائیں اور اپنے جانور کا بچہ اس کو کھلا چھوڑ دیں باقی جانور سے تھوڑا دور کر دیں کچھ جانور مار سکتے ہیں ویسے کم مارتے ہوتے ہیں ہو سکے تو کسی باڑے میں بھینس کو یا گائے کو باندھ دیں اور بچہ اس کے ساتھ کھلا چھوڑ دیں اور کم از کم ہفتہ ایک بچہ کھلا رہے اپنی مرضی سے بار بار دودھ پیتا رہے جتنا وہ پینا چاہے پی سکے اور اپنے جانور کو اگر آپ اپنی مرضی سے نہیں پینے دیتے تو کم از کم دو تھن جو ہیں دو تھن جانور کو ایک سائیڈ پوری پلانی چاہیے بچے کو اور جب آپ کے جانور کا بچہ ہفتے کا ہو جائے پانچ سے سات دنوں کا ہو جائے تو اس کو دن میں دو سے تین دفعہ اس کے موں میں تھوڑا تھوڑا ونڈا ڈالیں سادہ چوکر ڈالیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ آدھی ہو جائے گا اور اس کی کھرلی میں وہ چوکر جو ہے اتنی چھوٹی کھرلی میں موجود ہونا چاہیے جس سے جب اس کا دل کرے تو وہ کھا سکے اور جب یہ دو ماہ کا ہو جائے تو کھل بینولا اور کاف سٹارٹر یہ دونوں اس کو کھلائیں ہاں کھل کا خرچہ پھر بھی آپ کو کہوں گا کھل بینولا جو ہے اس کے خرچے کو کم کرنے کے لیے کھل کی جگہ آپ میز گلوٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں کاف سٹارٹر کیا ہے کاف سٹارٹر کا فرمولا آپ کو بتاتے ہیں مکہی دلیہ بیس کلو چوکر دس کلو سویابین دس کلو یا سویابین کھل کاف سٹارٹر پانی کے برطن کے ساتھ اس کے سامنے کھلی میں ہر وقت موجود ہونا چاہیے جانور کے بچے کے عمر دو ماہ تک جب ہو جو دو ماہ تک ہو اس کو کھلی رسی دینے چاہیے یا رسی جو ہے وہ آرسی طور پر دینے چاہیے اس کو آپ کریں کہ یہ قید اپنے آپ کو محسوس نہ کرے خوش رہے باڑے میں چھوڑ دیں باڑا اگر نہیں ہے تو وہ کھلی رسی کے ساتھ آرسی طور پر بننے زیادہ نہ بننے اور اپنی مرضی سے آپ کاف سٹارٹر کھا یا آپ کس کو خبر جسٹر میں کاف سٹارٹر جو ہے اس کو زبردستی نہ دیں کاف سٹارٹر اپنی مرضی سے کھائے گا ہاں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جانور کا جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی جو ہے جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت اس کیا وزن اگر فوٹی کیجی ہے تو آپ وہ وزن کو دو گناہ کر سکتے ہیں کیسے اس کو اچھی خوراک دے دیں جب وہ چالیس کلو جو ہو جائے اس کا دودھ جو ہے بتریج کام کرنے کے لیے اس کی ماں کو بسمانے یعنی دودھ نکالنے کے لیے تیار کرنے کے لیے تھوڑا سا دودھ دیں اور اس کی اوجری کے تمام حصے میں وقت سے پہلے کاف سٹارٹر کھانے سے مکمل ہو چکے ہیں ہاں آپ کو اس میں تھوڑے ایکسپلینیشن کرتا چلوں کہ اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کے جانور بچہ یا کٹا بچہ جو اچھی طرح گروہ کرے آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے کٹے بچے کا وزن چالیس سے اسی کلو ہو جائے یا جتنا بھی ہے تو اسی کلو ہو جائے اسی کلو ہونے پر آپ بے شک اس کا دودھ تھوڑا کام کر دیں لیکن آپ جب اسے کاف سٹارٹر دیتے رہے ہیں تو اس کا جو اوجری مکمل ہو چکی ہوگی اور آپ یوں کریں کہ پھر کاف سٹارٹر کو تو عادی ہے کاف سٹارٹر جو ہے نو اس کی خشک برسیم جو ہوتی ہے یا لوسن خشک اس کے اوپر ڈال دے کریں وہ کھا لے گا دو سے تین کلو خشک برسیم لیں یا لوسن رہیں یا روڈ گراس لیں سبز چارے سے کوشش کریں سبز چارہ جو ہے اسے مت ڈالیں اور آپ دیکھیں گے اگر آپ یہ ان کو فیڈ دیتے رہیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو روزانہ اس کا ایک کلو کے شاپے وزن انشاءاللہ بڑھتا رہے گا چھے ماہ بعد کے یہ فرمولہ استعمال کریں اگر جب چھے ماہ گزریں گے تو آپ کو چاہیی کے فرمولہ چینج کریں اس میں کیا ہونا چاہیی مکی چالیس کلو چوکر چالیس کلو سویوبین میل جو ہے بیس کلو اور ڈی سی پی دو کجی پاودر جو ہے یہ ہونا چاہیے ایلیس منر مکس شیر ہنڈرڈ گرام لے لیں بائی پاس فیٹس پانچ کجی دے لیں ان تمام چیزوں کو مکس کر کے روزانہ دو کلو ونڈا پنڈا اور سیلج یا میاری سبز چارہ یا خوشک روڈ گراس لوسن یہ دیں اس پر یہ ڈال دیں تاکہ آپ کو کچڑا بٹڑا وہ کھاتا رہے اس طرح جس نوزائدہ کٹے یا کٹی یا بچڑے یا بچڑی جس کا وزن پدائش کے وقت چالیس کلو تھا چار سو کلو کا ہو جائے گا انشاءاللہ جب وہ چار سو کلو کا ہو جائے تو اگر وہ فیمل ہے تو کوشش کریں کہ اس کو گبھن کرا دیں لیکن اس میں ایک اور بھی کوشش کریں کہ آپ کا یوں جانور جو آپ تیار کرتے ہیں جو کہ آپ کا ایک سال میں چار سو کلو کا ہو گیا یا چودہ مہینوں میں چار سو کلو کا ہو گیا اس کٹڑے بچڑی کو پہلی ہیٹ میں اس کو گبھن نہ کریں اس کو تھوڑا ریسٹ دے دیں اور گبھن جانور جو ہے گبھن جانور کے لیے آخری تین ماہ تین کلو یہ فرمولہ جو ہے میں نے اپنایا ہے یہ دیں جس میں بچے کا وزن پانچ سے آٹھ کلو دوسرے جانوروں کے نسبت زیادہ ہوگا اور یہ وہ پاور ہے جو پوری زندگی رہتی ہے کیونکہ اس نے دس گناہ ہو کر سنِ بلوغت کا وزن بنایا ہے جس سے جانور کی بدائش اور آئندہ نسل پر اثر ہوگا اور یہ بات تحقیقی ہے لوگوں کی ریسرچ کی کی ہے یہ کتابی باتیں نہیں ہیں پدائش کے وقت وزن اور گبن ہونے کا آپس میں اہم تعلق ہے جو کہ پدائش کے وزن سے دس گناہ ہونا چاہیے اوورال اگر ہم اس بات کو سم اپ کریں تو تین چار سٹپس بتائیں آپ شروع میں اس کو اور فیڈ دیں چھ ماہ کے بعد اور فیڈ دیں جو فیڈ آپ کو بتائیے یہ فیڈ دیتے رہیں لیکن کوشش کریں کہ جب آپ کا ایسا جانور پالیں گے تو یہ جلدی ہیٹ میں آئے گا کٹا کٹی جو ہے کٹا جو ہے چار سو کلو کو ہو جائے گا ایک سال میں کٹی جو ہے وہ انشاءاللہ ایک سال میں ہیٹ میں آ جائے گی پندرہ مہینوں میں ہیٹ میں آ جائے گی لیکن آپ کوشش کریں آپ اس کا وزن چیک کریں پدائش کے وزن سے اگر دس گناہ ہے تو پھر اس کو بے شک کراس کرا دیں ادھر ریس کو کراس نہ سمائیں اس کا وزن کا انتظار کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور میری ویڈیوز کو جدر آپ کے دوست ہیں جن کو مسئلہ ہے ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جزاکاللہ